السلام علیکم ڈویل میوز کے ساتھ میں ہوں ہانیہ تنویر آئیے چلتے ہیں نیوز بولیٹن کی جانب ملک کو درپیش چلے سے نمٹنے میں جوان اپنا تعمیری کردار سکتے ہیں نگران وزیر آزم نلوالو حق کاکر نے کہا بحیثیت قوم دہشتگردی کے خطرے کا جورت سے مقابلہ کیا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دیں پاکستان نیشنل یوت کنونچر دوہزار چوبیس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کو نوجوانوں کی شرکت اور حمایت کے بغیر جیتنا ممکن نہیں تھا انہوں نے کہا کہ آج ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں نوجوان اپنا بھرپور تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں نگران وزیر آزم نے مزید کہا کہ نوجوان دشمنوں کے پھیلائے ہوئے پروپاگنڈے کو مستد کر کے ریاست کی طرف سے فراہم کردہ مستد معلوم مات پر انحصار کریں وزیر آزم انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فواج کے کردار کو سراحتے ہیں ہم سب کو دشمن کے مزہوم پروپاگنڈے کو مستد کرنا ہوگا الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو گریٹ ڈیموکریٹ ایلائنس جی ڈی اے کا انتقابی نشان ستارہ دینے سے معذرت کر لی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے ریٹرن میو آفیسر کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ فہمیدہ مرزا کو ازاد امیدوار کے نشانات میں سے کوئی نشان الٹ کر دیں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ این اے دو سو تیس بتین سے محمد حسام مرزا کو پہلے ہی جی ڈی اے کا ٹکٹ اور انتقابی نشان ستارہ الٹ کیا جا چکا ہے حسام مرزا نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے الیکشن کمیشن کے مطابق کسی حلقے میں ایک وقت میں ایک ہی سیاسی جماعت کے دو امیدواروں کو ایک ہی نشان الٹ نہیں کیا جا سکتا لوگ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کا سلاب آئے گا لیکن اس سلاب کا پانی اتر رہا ہے مسلم نون کے سینئر رہنمہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کا سلاب آئے گا لیکن اگر کوئی سلاب تھا ابھی تو اس کا پانی اب اتر رہا ہے بلاول بھٹو کے ازاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے دعوے پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ازاد امیدوار فوری طور پر فیصلہ نہیں کر لیتے ہیں پی ٹی آئی ٹی ٹی آفتہ امیدواروں میں سے کسی نے اگرداری کی تو عوام نہنے نہیں دے گی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنمہ شویب شاہین نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ازاد امیدوار کو پکاؤ مال کہہ رہے ہیں اور نورا کشتی کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو پی ٹی آئی کے ٹکٹیں ملیں ان میں سے کسی نے اگرداری کی تو عوام نہیں رہنے دے گی ملس میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے بدقسمتی سے آئی ٹی ایکسپورٹ میں اضافہ نہ ہو سکا صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے بدقسمتی سے آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں زیادہ اضافہ نہیں ہو سکا آٹھ فروری کو آنے والی حکومت کی ترجی نوجوانوں کو عالی تعلیم کی فراہمی ہوگی لہون میں شہباز شریف نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس نہ تیل ہانے گیس ہمارا اساسہ نوجوان نسل ہے پاکستان کی ساٹھ فیصد آبادی نوجوان ہیں مشاورت سے پالیسی بنائی تو نوجوان نسل قسمت سوار دے گی نواز شریف چوتھی بار وزیز اعظم بنے تو انتقام لیں گے جس کا اندازہ ہی نہیں پاکستان پپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو وہ انتقام لیں گے جس کا اندازہ ہی نہیں ان کی سیاست و شدد کی سیاست ہے چنیوڑ میں جلسے سے کتاب میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ دوہزار چوبیس ہے بار بار آنے والوں کی بجائے اب نئے چہروں کو موقع دیں آٹھ فروری کو ووٹ سے چوتھی بار وزیر اعظم بننے والے کی سازش کو ناکام کر بنا دیں گے نیوز بولیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقہ خبریں خانوال کی تاجر برادری نے ٹرافک پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا کالج چوک ٹرافک پولیس اہلکاروں کے خلاف مبینہ بلاوجہ پچالان کاٹنے پر تاجروں نے سرپرانے احتجاج بن گئے اس شہر کے تاجروں ٹرافک پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا تاجروں نے ٹرافک پر الزام لگایا کہ ہمارے دکان کے سامنے کھڑے موٹر سائیکل اٹھا کر تھانہ میں بند کر دیے جاتے ہیں اور دو ہزار کا چلان ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے اور ہفتے میں دو دو بار بلاوجہ دو ہزار کے چلان کر دیے جاتے ہیں میں ٹرافک پولیس نے شدید پریشان کیا ہوا ہے تاجروں کے احتجاج پر ڈی ایس پی ٹرافک نے اپنے موقع میں کہا ہے کہ موٹر سائیکل سڑک پر چلنے والی شہریوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں ہیڈ مرالا سے ہمارے نمائندے حافظ مجید کی ریپورٹ کے مطابق ہیڈ مرالا گاؤں فوجداد گڑا معروف بگے چک پاکستان مسلمی نونسیال کوٹ ہلکہ این اے ستر کے امیدوار این اے چوہدری ارموغان سبحانی اور پی پی چونتالس سے امیدوار پی ایم اے رانہ عارف اقبال ہرنا کی چودری صفیان کی قیادت میں گاؤں آمد ہوئی جہاں اہلے گاؤں کی سیاسی سماجی شخصیت نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رانہ عارف اقبال ہرانہ اور چودری ارموغان سبحانی نے کہا ہم اقتدار کی یہ جنگ جیت چکے ہیں امیدوار امید ہے کہ یہ گاؤں ہمارا پورا ساتھ دے گا اور انشاءاللہ ہم بھی اپنے وعدے وفا کریں گے اور گاؤں کی ترقیاتی کام مکمل کیے جائیں گے اس موقع پر چودری محمد اقبال، چودری محمد صفیان، حاجی، عبدالگنی، ملک، امجد، علی، مونگھر، ملک، آدل، ایڈوکیٹ، حاجی، غلام، قادر، زکاولہ، گوندل، ملک، ارشفاق، خوکھر، مہر، اشفاق، صدیق، حسین اور گوکا، صدیق، نمبردار کے علاوہ کثیر تعداد میں کارکنان نے شرکت کی غلامنٹی کا سوال جو عرصہ 55 سال پہلے فعال ہوئی تھی مگر ادم توجہ کی وجہ سے ملک کی سڑکیں غائب اور مارکٹ کمیٹی کا دفتر اور ریسٹ ہاؤس کی بیلڈنگ بھوت بنگلہ کا منظر پیش کرتی ہے مارکٹ کمیٹی کا ٹیوول نکارہ اور بیلڈنگ بھی تقریباً مندھم ہو چکی ہے سیورج بند ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں مندھ کے روڈ پر چاند گاڑی وحیکل اور کاروں کا بسی رہا ہے دو تین ارہت کی دکانیں فعال ہیں اور مارکٹ کمیٹی کا نظام سیکیٹری مارکٹ اور نائب کاسد کے سپرد ہے خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی لوہارا سے ہمارے نمائندے ایوب خوکر کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان مسلمنگ نون کے سرگرم سیاسی سماجی ہر دل عزیز زندہ دل رہنما محمد حنیف بٹ اورف کالا بٹ خواجہ خلیل بٹ اورف کالا بٹ کی پسرور بار کانسل کی نائب صدر منتقیب ہونے والی محترمہ ارم نیامت کو مبارک بات دینے کی انہوں نے ارم نیامت ایڈوکیٹ پر سرور بار احسوسی کا نائب صدر منتقیب ہونے پر مبارک بات دی اور گلدستے پیش کیے پاک پتن سے ملک وحید احمد کی ریپورٹ کے مطابق پاک پتن میں جنرل الیکشن دوزر چوبیس کے حوالے سے حلقہ این اے وائن ٹھرٹی نائن سے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار راو عمر حاشم کی جانب سن کنونکشن کا انقاط کیا گیا جس میں تحصیل پاک پتن کے حوالے سے صوبائی حلقوں سے پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدواروں سابق یو سی چیئرمینز کانسلرز اور پی ٹی آئی کے ورکر سمیت عوام کی کسیر تدار شرکت ہوئی پاک پتن کنونکشن سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار این اے وان ٹھرٹی نائن راو عمر حاشم نے کہا ہے کہ ماضی کو بھول کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لینا چاہیے اور عمران خان کے پیغام کو کھو گھر گھر پہنچانا چاہیے پی ٹی ایم کی حکومت نے ملک کا شرازہ بکھیڑنے کی کوشش کی مگر طریقہ انصاف نے بہترین حکمت عملی سے اس سازش کو ناکام بنایا ہم محبے وطن پاکستان ہیں اور ہم ووٹ کی طاقت سے ملک میں تبدیلی لے کر آئیں گے اور اس کرپ ٹولے کو نکال کر باہر پھینکیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ آٹھ فروری کو عوام گھروں سے ضرور باہر نکلے اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے گی جنگ عوام کے مستقبل کی جانب سے کارکنان کار جیلوں میں جانا سیاست کا حصہ ہے لہٰذا ہمیں ان سب باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا اور جنرل الیکشن میں اپنے لیڈر عمران خان کے ٹاسک کو پورا کرنا ہوگا سرائے مغل راک راجبک گھومن منڈرل ہلا شیخم بلو کی اور گر درمہ میں نہروں کی بھل صفائی نہ ہو سکی کسان اپنی مدد آپ کے تحت بھل صفائی کرنے میں مصروف آل پاکستان کسان اتحاد پتوکی کا وزیر آزم پنجاب سے نوٹفیکیشن کا مطالبہ سرائے مغل راکہ راجبہ نہہ ہنجرائے کلان ہلا ریشم بلو کی اور گر درمہ میں بھل صفائی شروع نہ ہو سکی محکمہ انہار نے بعض جگہیں تھوڑی بہت بھل صفائی کر کے لاکھوں روپے کے بل بنانا شروع کر دیئے آل پاکستان کسان اتحاد پتوکی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھل صفائی کرتے ہیں محکمہ انہار کے افسران بھل صفائی کے نام پر لاکھوں روپے کے بل بنانے میں مصروف ہیں جبکہ گارڈ کے ساتھ ساتھ دیگر افسران گھر بیٹھے تنخواہ وصول کر رہے ہیں کسانوں نے ایسے افسران کے خلاف وزیر آلہ پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ کرتے ہوئے انکوائری عمل میں لائی جائے کا مطالبہ کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں منجن آباد سے ہمارے نمائندے محمد اقبال کی ریپورٹ کے مطابق پھانا منجن آباد کی حدود میں ایک اور ہوا کی بیٹی حوث کا نشانہ بن گئی اوباش نے گریب محنت کش کی بیٹی کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا منجن آباد با اثر زمیدار کے بگڑے اوباش نوجوان نے گریب محنت کش کی بیٹی کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا منجن آباد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم سکین کو گرفتار کر دیا جبکہ مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا آپ کو میاں چننو سے افسوسنا خبر دیں گے کنٹینرز کار پر گرنے سے دو بہن بھائی جام بھاک ہو گئے میاں چننو بائی پاس پر کنٹینر کار پر گر گیا کنٹینرز کے نیچے دب کر کار میں سوار بہن بھائی جام بھاک ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے اپریشن کے بعد ڈیڈ باڈیز کو نکال کر سبتال منتقل کر دیا مرنے والوں کا تعلق نواہی گاؤں ساتھ چاک فوجیوں والا سے ہے پنجاب پولیس اور موٹر وے پولیس بھی امدادی کاموں میں مصروف رہی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹویل نیوز